آج ہم کریں گے نیمنگ ورڈز اور ایکشن ورڈز تو آپ کو پتا ہے نیمنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں نیمنگ ورڈز کو انگلیش میں ناؤن کہتے ہیں اور اردو میں اسم کہتے ہیں یہ پرسن پلیس اینیمل اور تھنگز کے نام ہوتے ہیں یعنی لوگوں کے نام کسی جگہ کا نام کسی جانور کا نام اور چیزوں کا نام مثلا یہ کون ہے شاباش ابھی آپ نے کیا پڑھا تھا اس کو کہتے ہیں کابلر اور کابلر کو اردو میں کیا کہتے ہیں موچی موچی جو ہے ہمارے جوتوں کو ٹھیک کرتا ہے اور کابلر کیا ہے ایک پرسن ہے اس کے بعد یہ کیا ہے آپ پارک جاتے ہوں گے وہاں پہ لوگ واک کرتے ہیں سائیکلنگ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو یہ ہے پارک درخت ہوتے ہیں پرندے چہچاتے ہیں تو پارک کیا چیز ہے ایک جگہ کا نام ہے پلیس ہے تو یہ بھی ایک ناؤن ہے اور پھر یہ کیا ہے یہ ہے شاباش بولیں اس کا نام اس کو انگلیش میں ڈک کہتے ہیں تو یہ ہے ڈک ڈی یو سی کے ڈک ڈک آپ نے دیکھی ہوگی تلاب میں پائی جاتی ہے اور یہ ایک اینیمل ہے اور اردو میں اس کو کہتے ہیں بتخ ڈک کا اردو نام ہے بتخ اور یہ کیا چیز ہے یہ تو آپ سب پڑھتے ہیں یہ ہے شاباش اس کو انگلیش میں کہتے ہیں بک بی ڈبل او کے بک آپ کی انگلیش کی بکس ہیں میٹس کی اور اردو کی اور یہ ایک چیز ہے تو یہ بھی کتاب اور انگلیش میں بک تو نیمنگ ورڈز کو ناؤن کہتے ہیں یہ پرسن پلیس اینیمل سنگز کے نام ہو سکتے ہیں اب جو ورب ہے اس کو ایکشن ورڈز کہتے ہیں جو کسی کام کرنے کا پتہ بتاتے ہیں آپ دیکھیں جیسے سلیپنگ ہے ریڈنگ ہے برشنگ ہے واکنگ رننگ کوکنگ سکپنگ اینڈ سویمنگ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے مینڈ مینڈ کا مطلب ہوتا ہے ریپیئر پیچ ری بیلڈ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا موچی جوتے جو ہے ہمارے ٹھیک کرتا ہے پھر کسی ٹوٹی ہوئے چیز کو جوڑنا پھر ایک جو ہے مستری آتا ہے وہ ہماری واشنگ مشین سے ہی کرتا ہے تو یہ سارے مینڈ ہیں پلے پلے is انجوائے امیوز انٹرٹین کھیلنا محضوز ہونا تو یہ بھی ایک ایکشن ورڈ ہے جیسے آپ نے پاک میں دیکھا ہوگا بچے کھیلتے ہیں لیگو کے ساتھ کھیلتے ہیں پزلز کھیلتے ہیں یہ ہے سٹیچ سٹیچ کا مطلب ہے میک مینڈ آر جوائن سٹیچنگ ہاتھ سے بھی کی جاتی ہے مشین سے بھی کی جاتی ہے چمڑے پر بھی کی جاتی ہے ٹانکہ لگانا اردو میں اس کو کہتے ہیں ٹانکہ لگانا اور سٹیچ جو ہے وہ نیٹنگ سے بھی کی جاتی ہے نیٹنگ نیڈل سے اور کروشیے سے بھی تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ کس پہ بیٹھا ہوا ہے چیئر پہ تو بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں سٹ تو وہ الفاظ جو ہمیں کسی ایکشن کے کام کرنے کا پتہ دیتے ہیں ان کو ایکشن ورڈز کہتے ہیں سٹ بیٹھنا تو اب آپ جو ہے ہم ایک ایکسرسائز کریں گے ایڈنٹی فائنگ ناؤنز آپ ناؤنز کو آئیڈنٹی فائے کریں یعنی ان کو پہچانیں تو یہ کیا چیز ہے شاباش آپ نے ایکسر دیکھا ہوگا اس کو کہتے ہیں اردو میں خرگوش اور انگلیش میں ریبٹ تو اگر ہم اس کو کہیں سجاد حیزہ پیٹ پیٹ کا کیا ہوگا پیٹیزہ ریبٹ وہ جانور جو گھر میں پالا جاتا ہے اس کو پیٹ کہتے ہیں یہ کون ہے یہ ایک لڑکی ہے اور لڑکی کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں شاباش تو اگر ہم اس کو سنٹینس میں استعمال کریں تو یہ آئے گا she is a girl girl کہتے ہیں انگلیش میں لڑکی کو تو ہم خالی جگہ پہ لگا دیں گے she is a girl یہ کیا ہے شاباش یہ ایک کار ہے ایک گاڑی ہے اور یہ کیا ہے شاباش اس کو یہ گھر ہے اور گھر کو انگلیش میں house کہتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارے پاس rabbit girl car اور house اب یہ کیا ہیں یہ سارے nouns اور naming words ہیں rabbit girl car اور house کرگوش لڑکی car اور گھر اب ہم identifying action words آپ کے سامنے تصویریں رکھتی ہوں آپ دیکھیں بچہ کیا کر رہے یہ بچہ کیا کر رہے کھا رہے اس کی پلیٹ میں سبزی پڑی ہے اور یہ کھا رہے اس کو کہتے ہیں eating یہ کیا کر رہے یہ cooking کر رہے کھانا بنا رہے تو اس کو کہتے ہیں cook cooking اور یہ کیا کر رہے آپ بھی پڑھتے ہیں کتاب میں سے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں reading اور آپ رات کو سونے سے پہلے اپنا tooth brush کرتے ہیں یہ کیا ہے brush brushing تو یہ سارے action words ہیں جو ہمیں کسی کام کرنے کا پتہ بتاتے ہیں جیسے eat کھانا cook پکانا read پڑھنا اور brush دانتوں کو brush کرنا تو آج ہم نے nouns اور action words کے بارے میں سیکھا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں like اور share